وہ ہو ہی رائے تو جس طرح امام مہدی پہ اوور نائٹ ایک ریویلیشن آئے گی جس پہ اللہ ان کو بتائیں گے کہ آپ مہدی ہیں اور مدینہ سے مکہ اسی طرح جو دجال ہیں ان کو بھی اوور نائٹ ریویلیشن آئے گی اور یہ کہنا کیا ٹھیک ہوگا کہ وہ جانے ہمارے ہیں ٹھیک ہے یہ عمر جوڈ قویسن ماشاءاللہ جب ہم سوچتے ہیں تو بڑے انٹریسٹنگ پرسپیکٹیو نکلتے ہیں دجال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں پتا چلتا ہے کہ دجال جو ہے نا وہ اچانک کسی بات پہ غصے میں آ کے نا نکل پڑے گا بھائے یعنی اٹمینز کہ وہ پہلے کہیں پہ ہوگا اپنے ریچولز پریکٹیسز یہ وہ اپنے آپ کو امپاور کر رہا ہوگا وہ پھر اچانک نکل جائے گا امام مہدی کا جو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ایک رات میں اصلاح فرمائے گا دجال کے بارے میں ایسا نہیں ہے دجال کو پتا ہوگا کہ وہ دجال ہے اور دجال اصل میں جو ایول فورسز ہوتی ہیں they are by choice they are not by revelation جو خیر کی فورسز ہوتی ہیں they are by revelation کوئی ولی ہے اس کو وہی تو نہیں آئے گی لیکن اس کو اللہ تعالیٰ اس طرف لے کر جائے گا ہم اپنے کوشش سے نیک نہیں بن سکتے کوشش سے جنت میں نہیں جا سکتے متعدد روایہ سے حدیث سے ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اپنی بل پہ اور کوشش پہ جنت میں نہیں جا سکوں گا صرف اللہ کی رحمت ہے اچھا اسی طرح امام المہدی ہوں گے یا جو بھی ہوں گے ان کو اللہ کی طرف سے کوئی سگنل ملے گا اور اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے گا لیکن جو evil ہے that is by choice شیطان نے خود چوز کیا تھا کہ میں نے سجدہ نہیں کرنا پھر اللہ تعالیٰ نے اسے ڈھیل دی اسی طرح جو دجال ہوگا that would be someone I believe over ambitious over zealous to take over the world جیسے فیرون تھا وہ خدا خدای کا دعویٰ کیا اسی طرح کارون تھا اس کے پاس خزانے تھے اور اسی طرح جو مختلف دنیا میں لوگ آتے رہے ہیں they are by choice اگر دنیا کے اوپر حکومت کرنا چاہ رہے ہیں یہ روس سائل تو they are by choice کہ they know what's right اسی طرح دجال وہ خود چوز کرے گا and then he would make effort for that and he would collect all the resources money connections اور تب وہ اپنے آپ کو امپاور کرے گا I believe that a huge part of that would be black magic اور شیطان بقاعدہ اس کی مدد کرے گا technology would go over and serve him اور پھر دجال جو ہے نا وہ کسی بات پہ اچانک یعنی بہت زیادہ غصے میں آئے گا اور پھر نکل آئے گا آپ نے یہ جو دوسرا question کیا ہے کہ وہ اس کی age ہے یا نہیں امام مہدی چالیس سال کی عمر میں ظاہر ہوں گے we have discussed and I believe کہ امام مہدی امام مہدی چالیس سال کی عمر میں یعنی کوئی ایسا signal ملے گا جس سے لوگ انہیں پہچاننے لگیں گے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا ہے وہ وہی نہیں ہوگی کیونکہ وہی جو ہے نبوت ہو جاتی ہے کوئی بھی خواب ہو سکتا ہے most probably خواب کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب جو ہے نا وہ مومن کا خواب کامی سچا ہوگا اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گائیڈ کرے گا اس طرح کی بڑی حادیثیں خواب ہو سکتا ہے اور پھر کیا ہوگا کہ چالیس سال کے بعد کچھ عرصہ ان کو لگنا ہے اپنی دعوت پھیلانے میں مورالی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی طرح دیکھا جائے تو دس سے تیرہ سال آٹھ سال تقریباً اتنا یعنی اس کا مطلب ہے امام مہدی ففٹی ون ففٹی ٹو یئرز میں یہ روایت بھی ہمیں ملتی ہے کتاب الفتن میں کہ ففٹی ون ففٹی ٹو یئرز میں وہ بیعت کریں گے ففٹی ٹو یئرز میں ففٹی یئرز میں وہ بیعت کرتے ہیں اس کے بعد ان کی حکومت قائم ہوگی سات سال تک عمل رہے گا سات سال کے بعد دجال نے ظاہر ہونا ہے ٹھیک ہے اٹ مینز کہ دجال جب ظاہر ہوگا تو وہ فورٹی سمتنگ ہوگا دجال بھی ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے کہ وہ بھی فورٹی سمتنگ کی ایج میں دجال بھی ظاہر ہوگا دجال کو اپنی دعوت پھیلانے کے لیے اس دعوت اور اس ٹرگل کی ضرورت نہیں ہے جو خیر کو کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے وہ جب ظاہر ہوگا تو وہ فورن سے اس کی پاور پیسہ چیزیں اس کے پاس روٹیوں کا پہاڑ ہوگا اس کے پاس سب کچھ ہوگا تو وہ پھر لوگ فورن سے اس کو مالنے کے سجدہ کر لیں گے یہ ایفرٹ خیر کے لیے اللہ نے رکھی ہے دنیا میں آخرت میں ان کے لیے الٹا ہے تو ایٹ مینز کہ دجال کتنا چھوٹ اگر امام مہدی سکسٹی یئرز کے ہوں گے تو دجال ظاہر ہوگا فورٹی یئرز کا ایٹ مینز کہ امام مہدی اگر ابھی فورٹی فورٹی فائیو کے ہیں تو دجال مست بھی ٹوئنٹی یئرز مائنس کر دیں آپ ٹوئنٹی سمتھیں تو یعنی اگر امام مہدی کہ آنے کا این وقت ہے ٹوئنٹی فائیو میں ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا تھا کہ ایٹ مینز کہ دجال ان سے میرا گیسے رف کلکولیشن ہے بات ہی مست بی بہن نا ہم لوگ بھی ملہم 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 مہدی اسی طرح دجال کو بہت ساری نیشنز بیک کریں گے یہودی بھی ان کو انتظار کر رہے ہیں پلس ایک سپیشل پروجیکٹ اگر آپ کو پتاو دلائن کے نام سے وہ بھی بنایا جا رہا ہے and people are claiming it to be the house of the jail so وہ بھی آپ کے próxima رہے ہیں اگر آپ ان کے youtube channel پر دیکھے ہیں تو اس کو آپ net پر سرچ کر سب تونے the line project i don't want to name the country but you can go and google it yourself white building